ہیلو فرینڈز نمستے اسلام علیکم اور اس سمیت کے ساتھ کہ آپ جہاں ہوں گے ہستے بستے اور مسکراتے ہوں گے آج کی شاندار ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں جس کا ٹائٹل ہے اتر پردیش کی سمپرکرانتی سمپرکرانتی کے بارے میں میرے پاس معلومات بندے بھارت جتنی یا راجدانی ایسپریک جتنی تو نہیں ہیں لیکن جو موٹی موٹی معلومات ہیں اس کے مطابق سمپرکرانتی بھی دلی کو مختلف ریاستوں کے ساتھ جوڑنے والی ٹرین ہے باقی سمپرکرانتی کی مزید معلومات ہمیں سندیب بھائی اس جرنی میں دے دیں گے اور یہ اتر پردیش کی سمپرکرانتی ہے جو دلی سے جا رہی ہے تو دیکھتے ہیں جی پھر یہ سمپرکرانتی کتنی زیادہ شاندار ہے کتنا سفر ہے کتنا کرایا لگتا ہے اور کس درجے کی یہ ٹرین ہوتی ہے تو اس ویڈیو آگاست کرتے ہیں کیونکہ پہلی بار ہم سمپرکرانتی بھی کوئی بھی جرنی دیکھنے جارہا ہے اس سے پہلے راجدانی وندے بارشد عبدید ورنطو تیجیس اگست کرانتی سے ساری ٹرینیں دیکھیں گے ویڈبل ڈیکر بھی دیکھی ہوئی ہے لیکن سمپرکرانتی آج پہلی بار دیکھنے جارہا ہے تو ایسے میں دیکھتے ہیں کہ یہ سمپرکرانتی کتنا زیادہ شاندار ہوتا ہے تو صدیب بھائی کے ساتھ اس ویڈیو کا غاز کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے ریکویسٹ کرتا ہوں چینل پر فرس ٹائم میں ہر کونٹینٹ پساند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت پھولئے گا آج کی آترہ ہونے والی ہے اتر پردیش نمپرکرانتی ایکسپریس میں حضرت نظام الدین سے مانکپور کو جڑنے والی یہ ٹرین کچھ خاص تھی شروعات سے ہی اس ایکسپریس ٹرین کو ورٹیک کرنی کا حانی شروع ہو جاتی ہے جو مطورہ کے بعد ختم ہوتی ہے اور گوالیر تک یہی سلسلہ چلتا رہتا ہے اور صبح صبح جب ترکورت سے اپنی ٹرین آگے چلتی ہے تو دن کے اجالے میں وندہاچل پروت شنکھلا کچھ ایسے نظر آتے ہیں اور کچھ اس طرح سے یہ سفر ختم ہو جاتا ہے باقی یہ ولوگ بہت سارے رومانچت کرنے والے پلوں سے بھرا ہے تو ویڈیو پورا دیکھے گا مزا آنے والا ہے سپیشل جرنی دیکھئی ہے سپیشل راجدانی پٹنا سے ڈلی کی اس میں تو خس گئے تھے ویڈیو پیچھے لگتے ہیں بہت خراب ہوئے تھے اور اس ٹرین کو آپ یاد رکھی گا یہ ہے باندھرا ٹرمیلس ہاری دوار اور بس آپ اس ٹرین کو یاد رکھے گا اس ٹرین کا یہاں ترپارچر ہو گیا خریب چارلیس منٹ پہلی ہی ہماری ٹرین سے لیکن اس ٹرین کے ساتھ کچھ تو ہونے والا ہے جو کہ آپ کو آگے پر چلے گا پکڑی جائے گی ہے تو اگر دیکھا جائے سمپر کرانتی جو ہے وہ ہمارے نیشنل کیاپٹل کو یعنی ڈلی کو بھارت کے الگ الگ جو سٹیٹ ہے ان کو جوڑتی ہے جسے بلکل راجدھانی ایکسپرس جو ہے بلکل ویسی یہ بھی ہیں پر ہاں راجدھانی ایکسپرس کو ایک الگ پریورٹی ملتی ہے اور سمپر کرانتی کو بھی ایک الگ پریورٹی جو وہ ملتی ہے راجدھانی ایکسپرس جو ہے وہ تو بلکل اچھ چرینی کی گاڑی ہے لیکن راجدھانی شتابدی دورنتوں کے بعد سمپر کرانتی ایکسپرس کو بہت زیادہ پریورٹی ملتی ہے ہماری انڈین ڈلیویز میں اور یہ جیٹی یعنی کی گران ٹرنک ایکسپرس کا آگمن ہو رہا ہے یہ ٹرین بھی آج بہت لیٹ ہے شام کو بری پیار بچے نکلتی ہے ڈلی سے لیکن آج ساڑھے سات بجے ڈلی سے نکلی ہے فوق کی وجہ سے شیدول متاثر ہے ٹرینوں کا اور یہ ہے نئی ڈلی انڈور سپر فاسٹ ایکسپرس جوکہ آج بلکل آن ٹائم چل رہی ہے چلیے ڈپارچر میں کچھ ہی سمیں کا وقت بچا ہے تو اندر چلتے ہیں سمپرک کرانتی ہے اور یہ رہی میری سائیڈوور سیٹ اب مجھے ایکسیک نمبر تو نہیں ہی کتنے لیکن غریب رات سے تو کم ہی ہو گئے غریب رات 40 کے آس پاس ہیں اگر آپ سیکنڈ ریسے میں سائیڈوور چوز کرتے ہو اور سولو ٹراول کر رہے ہو تو آپ آرام سے پریوشی جو ہے وہ لسے تو پھر یہ چیز ہے چلتے مجھے چلیے پرے ڈپارچر جو ہے وہ لیلتے ہیں اس کے بعد آگے اس جرنی کو بڑھاتے ہیں اور مجھے تو بہت مزا آنے والا ہے یہ سچ میں بہت ایکسائٹنگ جرنی جو ہے وہ آنے والی ہے پورے ہاتھ بازی ہے بلکل اپنے ٹائے وقت بینہ کسی ڈیلے کے ساتھ ٹرین پلیٹ فاؤنمبر 3 کی حضرت نزام الدین سے اب روانہ ہو چکی ہے چلو ٹرین آلموس ٹیٹ فاؤنم سے باہر آ چکی ہے اور میں چلتا ہوں اندر کیونکہ رات کے وقت میں خون باہر نکلنا بہت رسکی ہوتا ہے تو وہ تو نہیں کرنے والا میں یہ بات پہلا ترس اور یہ بات کئی بار بھی سنی ہوئی ہے چلتی ٹرینوں میں سے لوگ مبائل سینے وہ تو نزام الدین سے نکل چکی ہے ہم تبلغہ بات ایک اور چیز ہے اپ ایکسپریس وہ ہمیں overtake کرتی ہے اور وہ overtake کرتی ہے اپ ایکسپریس نیرام الدین سے نکل چکی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ پہلے یہ overtake ہو سکتا ہے اپ ایکسپریس ہمیں overtake کرے گی ہماری ٹرین چلتی ہے دونوں ہی ٹرینوں چلتی ہے پیچھے پیچھے چل رہی ہے ہمارے آوہ شریتها بات کا خمال کی رفتہ آ رہا ہے ایک اپ ایکسپریس وہ تا پیچھے پتہ نہیں کب overtake ہوگا پر crossing وہ ضرور سے ہو رہی ہے میرے خیال سے یہ جھانسی نئی دلڈی تاج اکسپریس اور کوسی کلہ کو بھی ہم نے 130 تو نہیں پر قریب 100 گلومیٹر پراؤر کرفتار میں سکپ کیا راجتانی دیرنسو اور شدابدی کے بعد پیوٹی اینے والی ٹرین سمپر کرانتی چلیں آج یہ کہ نئی بات بھی سننے کو ملی اس ٹرین کا اتنا برا حال نہیں ہو کر جس طرح بہت اماری ٹرینوں کا ہو جاتے ہیں اچھا اگر دیکھا جائے تو اپ ایکسپرس کا ہالٹ نہیں ہے ماتورہ میں پر ہماری ٹرین کا ہالٹ ہے ماتورہ میں تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپ ایکسپرس ہمیں ماتورہ میں overtake کرے ماتورہ میں کھڑی رہے اور کسی اور پیڑ فرم سے اپ ایکسپرس ہمیں overtake کرے اور ایسا ہوتا ہے تو مزہ تو بالکل نہیں آئے گا کیونکہ کسی چھوٹے سٹیشن پہ overtake ہوتا ہے تو دیکھنے مزہ بھی آتا ہے تو منکی اکچھا تو یہ ہی ہے اگر آپ کو یاد ہو تو یہ ٹرین ہم سے پہلے نکلی تھی اور ہم اس کو overtake کر رہے ہیں مطلب یہ تو میں دیوام میں بلکل نہیں آتا کہ ہم اس کو overtake کریں گے ہم کی کافی پہلے ہی نکلی ٹیم سے آپ اچھے والی ٹرین میں جا رہے ہو نا خودی بھوکایا کے پیورٹی ملتی ہے تو آپ مل رہی ہے لیکن سفر رات کا یہ ہے اپنا آرائی وڈ ہو رہا ہے مرتھورہ جنگچن پہ اور ہلکی ہلکی دھند جو ہے وہ دیکھنا شروع ہو چکی ہے میکن نو بچ کر کے 18 منٹ پہ ہماری ٹرین کا آرائیبل تھا پر ٹرین یہاں پہنچی ہے نو بچ کر کے سینتیس منٹ باقی ہاں مین چیز یہ ہے کہ اپی ایکسپس جو ہے وہ بلکل پیچھے ہمارے ہیں اپنے ٹرین یہاں پانچ منٹ سے رکھتی ہے تو مطلب کنفرم ہے کہ اپی ایکسپس جہیں اوورٹک کرنے والی ہے باقی اب دیکھنے گیس سے کیا ہوتا ہے ماتھورہ جنگچن پہ کھانے بینے کے آپشن تو بہت دیکھیں ہیں مطلب کمسم بھی ہے بیکا جی کا اپنا ایک الگ سٹور ہے تو بہت سارے آپشن جو ہے وہ آپ کو مل جائیں گے یہاں پہ اپنا دول تو نہیں ہے پھر دلی سے ماتھورہ جو ایک گھنٹے پیس پہنے پہنچاتی ہیں ڈیلی میں اتنا فوق جو ہے وہ نہیں دیکھنے وہ ملیا تھا ابھی اگر میں آپ کو دکھاؤں تو یہ دیکھو کس قدر جو فوق ہے وہ دیکھنے وہ مل رہا ہے تو اچھی بات یہ ہوئی کہ ماتھورہ سے جلدی ٹرین کا ڈپارچر ہو جاتا ہے اور ٹائم نہیں لیا یہاں پہ ٹرین نے اب دیکھنا یہ ہے کہ ہماری ٹرین کس سٹیشن پہ آگے کھڑی ہونے والی ہے وہ دیکھنا دلچسپ ہوگا تو کیتھم میں تو ٹرین جو ہے وہ تو روکی نہیں اور وہاں پہ لگتا کہ ٹرین سلوڈ آن ہو رہی ہے اور وہاں شاید ٹرین اپنے رکھے گی اور یہی پہ اپنا اوورٹیک جو ہے وہ اپی ایک پس کرنے والی ہے کیونکہ بلکل پیچھے میں چل رہی ہے وہ ساتھ اٹھ کنڈر کا فرق جو ہے وہ ہوگا ہمارے بیچ میں تو میرے خیال سے یہی وہ سٹیشن ہے جہاں پہ اوورٹیک جو ہے وہ ہو سکتا ہے تو یہ ہے رونکتہ ریلوے سٹیشن اور یہاں ہمارے کوئی حال نہیں ہے یہاں ہمارے کوئی حال نہیں ہے بس ہاں یہ ہے کہ یہاں پہ ہماری ٹرین کا اوورٹیک ہونے والی ہے اپی ایکسپرس جو ہے وہ یہیں پہ اوورٹیک کرنے والی ہے بلکل شانس بلکل شانس سٹیشن اور وقت ہو چکا ہے رات کے دس بچ کر کے دس منٹ کا اور دیکھو گا بلکل چانتی ہے یہاں پہ لیکن ابھی سرناتے کو چیٹے ہوئے اپی ایکسپرس اور اوورٹیک کرنے والی ہے وہ سنور آئے جی کیونکہ ٹرین بغیر ہالٹ کے روپی ہے واہ کیونکہ اے اے کیا کمال کی رسکار ہے کیا شاندار ٹرین 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 ں اپنے 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 sû geraدقوں میں اتنے ایک حالت ہے پوروں میں خانمارے کرتے ہیں ساتھ را ہے ان کا Caesar's دن جن ساتھ رہا ہے آخواد عملی پر حالے ذہنے جو بچ square جارہ ٹ ایک رہا ہے لیکن ٹرین 33 minute کا وقت ہو چکا ہے اور فائنلی پہنچ چکے ہیں آگرا کینٹ ڈیلوے سٹیشن باقی کوئی جو ٹرین کھڑی تھی پیٹ فرم نے ون پر پتہ نہیں کون تھی تھی وہ ٹرین اے پی ایکس پرس بھی ہو سکتی ہے لیکن پتہ نہیں پیٹ فرم ہاں اے پی ایکس پرس بھی ہو سکتی ہے تھا ہی گھنٹے لگا دیئے آگرا تاک تو یہاں پہنچنے کا جو صحیح سمیل تھا وہ تھا دس بچ کر کے 15 minute تو آلوموز 15 minute کے لیے سے ہاں پہنچے ہیں باقی ایک اور چیز ہے کہ 190 km کے جرنی جو ہے وہ ہم نے around 2 گھنٹے 2 گھنٹے 30 minute میں cover کیا ہے باقی ہاں گتی باہن 100 minute میں کر لیتی ہے خجرہو تک چلنے والی گیتا جہنتے ایکس پرس جو ہے وہ آگے چل رہی ہے اور اس بار ہماری ٹرین جو ہے وہ کسی ٹرین کو اوورٹک کرنے والا ہے مطلب گیتا جہنتے ایکس پرس کا اوورٹک جو ہے وہ ہونے والا ہے گولیل کے پہلے ہی ہوگا باقی دیکھنے والی بات ہے کہ ٹرین کتنا آگے تک جاتی ہے سردیاں جو ہے وہ اب بلکل شروع ہو چکے ہیں نورت میں اب تاپمان بھی دیلی نینچے گھر رہا ہے جس کاران سے باقی سویٹر اور مفلر جو ہے وہ سب یوز کرنا شروع کر چکے ہیں تو تھنڈیاں جو ہے وہ بڑھ چکی ہیں تھنڈ لگ رہی ہے اب تو کہاں سے آپ مورینا مورینا تو مورینا کے ترون بھائی جو مل گیا ہمیں اور اچانکتا کہ بولتے ہیں کہ آپ میرے ویڈیوز دیکھتے ہو اچھا لگا دیکھ کر کے اچھا آپ لو سپورٹ میں تو اچھا لگتا ہے تھنڈیو سو مچ ابھی کہاں جا رہے ہو ابھی میں مورینا مورینا جا رہے ہو تو وہ گاڑی تو پیچھے آرہی ہے ہاں چلو تھنڈیو بھائی اب یہ پتہ نہیں کون تھی ٹرین کا آرائیور ہو رہا ہے نہیں آرائیور نہیں ہو رہا بھائی وہ ٹرین تو نگل رہی ہے اچھا لگ رہا ہے اب یہاں سے بہت بہت مچھل ہے اور اسے لئے ہماری پریٹ کھڑی ہوئی ہے پھل ہالتے روکا گیا ہاں پر پانچ منٹ کا ہالتا پر ٹرین یہاں پر دس منٹ سے کھڑی ہے اب یہ جو بھی ٹرین ہے یہ تو آگرا کو سکپ کر رہی ہے اور ابھی جو ٹرین آگرا کو سکپ کر گئی گئی وہ ٹھئی چنہی دورانتو ایکسپرس حالانکہ وہ شام کو چار بجے نظام الدین سے نکلتی ہے لیکن آج چار گھنٹے ری شیڈیول تھی جس کاران سے آٹھ بجے وہاں سے نکلی اچھا سا کیاپچہ تو نہیں کر بایا کیونکہ بلکل بیچ میں یہ گھڑ سینجوئے وہ کھڑی تھی پر ہاں وہ چنہی دورانتو ہی تھی جو ابھی آگرا کو سکپ کی چلو فائنلی ہمیں بھی سنکیت مل چکا یہاں سے دپارچر کا وہ چنہی دورانتو اگر نہیں نکلی ہوتی تو شاید ہمیں اور پہلے دپارچر ملے گا ہوتا پر چلو کوئی نہیں اب جا کے فائنلی ٹین ڈپارچر کے لئے دیا رہا ہے اس نے آگرا تاک ٹائم بہت لگایا ہے گتی ماں اس لئے آسے پہ ٹھیک نہیں ہے ہمارے بھارت کے آگے سیدھا ہمارے ٹرین کا ہولت ہونے والا ہے باقی وہ تو رات میں بتا نہیں کبھا سیدھا آپ سے ملتا ہوں جب ہماری ٹرین گوالیر سکپ کر دی ہوگی کیونکہ سارے لوگ سو چکے ہیں اب یہ بھانڈے ہی جنگشن پہ پتہ نہیں کیوں ٹرین رکھی ہے اب کسی ٹرین کو میں ٹریک تو نہیں کر رہا پر ایسا لگ رہا کہ کوئی ٹرین پھر سے ٹرین پھر سے ٹرین کرنے والی ہے آ رہی ہے پھر سے آج اچھا ہے سارے ویب سیمن دیکھنے کو میرے ہیں اس کی رکھتاروں پہلے والی تھے یہ کون سی ٹرین تھی بلکل سمجھ نہیں آیا جیٹی ایکسپرس تو نہیں ہو ستی کیونکہ اس کا لوکوموٹیو بلکل الگ تھا جو بھی ہو نام یاگے منشن کر دوں گا میں اور رات کے اندھیرے میں جمبل ندی گزر رہی تھی باہر جانے کی احمد تو بلکل نہیں تھی چمبل ندی وہی جو کبھی ڈاکووں کا میں فوس ٹھکانا ہوا کرتی تھی جس کا کنارہ ایکسی ویڈیو میں کسی کمنٹ آیا تھا کہ مہین آپ مرینہ جو ہے وہ دکھاتے رہی ہو تو ابھی جس میں نیند کھولی تو مرینہ جو ہے وہ کروس ہو رہا تھا جو بھی مرینہ سے ہیں بھائی ان کو میری طرف سے آئے اور چلو سیدھا ملتے ہیں گولیر میں جاؤں گولیر کو اسکرپ کری ہوگی وہ لاس ٹیشن ہونے والا آج کا اور یہ اوور ٹک کر رہے ہوتے ہیں اور یہ اوور ٹک کر رہے ہوتے ہیں موسیقی 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 صبح کے ساتھ بچ کر کے بیس میٹکا وقت ہو رہا ہے اور ، جب نیند کھولی تو ٹھین چترکوڑwachہ دام اسٹیشن پہنچ چکی تھی یہاں صبح صبح بہت اچھا فیل ہوا بہندہ کئی ہوتے ہیں اور وہاں پر ٹھینٹ آلماست خالی ہو جاتی ہے یہاں آدھے تھے ہارلی 10% 20% پیسنگر چاہے وہ بچتے ہوں گے بھیر تو بلکل یہاں دکھی نہیں مجھے صرف میں یہاں پہ دیکھ رہا ہوں باقی کچھ اور گینے جو نے پیسنگرز ہوتے وہ دیکھیں مجھے تو چلو فلحال اس ویڈیو کو یہی پہ اند کرتے ہیں کیونکہ میری ایک نیکس ٹرین ہے سارنات ایکسپرس جوکی کریب 10 بجے یہاں پہ آتی ہے تو اس میں بیٹھ کر کے میں واپس گھر کی طرف جاؤں گا اور اس میں کوئی بلوگ نہیں کرنے والے گا کہ بنا رس کیا نا باقی آپ سبی کا بہت بہت دھنے والے اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے جائے ہندھ and god bless you all صندیب بھائی آج اگلے کے لیے چلے پھر تے ہیں کیمرہ تو لے جائیں کیمرہ لے جائیں تو کسی اور نے لے جانا ہے ڈیوکہ ہی نہیں گئے کیمرہ ہمیں آج کلیب بھائی نے اکیلے یہ سفر کیا کیونکہ کچھ دن پہلے ہی صندیب بھائی کے ساتھ ایک ویڈیو دیکھی تھی جب وہ پٹنا سے ڈلی کی اور آئے تھے ایک سپیشل راجتھانی کے اوپر لیکن اس میں ان کا ایکسپیرینس بہت زیادہ خراب ہو گیا چار ہزار آٹھ سو روپے قرائے خرچنے کے باوجود انہیں جب اپنی ٹرین پہ وہ ان بورڈ ہونے لگے تو انہیں پتہ لگا کہ اس ٹرین کے آگے لگا ہوا ہے ویگ نائم تو انہیں وہی سے انتازہ ہو گیا تھا کہ ایک لنبے سفر کے لیے اور ایک لنبے سنگشت کے لیے تیار رہنا چاہیے لیکن آج ویپ سیون آگے لگا ہوا تھا تو مستقل طور پر ایک سو تیس کی رفتار بنی ہوئی تھی اس کے باوجود بھی ٹرین کچھ لیٹ ہو گئی کچھ فوق کی وجہ سے بھی معاملات خراب تھے اب اگر اسے سمپرکرانتی کی بات کی جائے تو یہ یوپی کی سمپرکرانتی تھی اور سمپرکرانتی جو ٹرینیں جو دلی کو کسی بھی سٹیٹ کے ساتھ منسلک کرتی ہیں اور اس ٹرین میں جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ جو سمپرکرانتی کسی ریاست کی طرف جاتی ہے اس ریاست میں اس ٹرین کے اچھے خاصے ہالٹ ہوتے ہیں اور اس کا مقصد ہی ہوتا ہے تاکہ اس ریاست کے لوگ زیادہ سادہ اس ٹرین کا فائدہ اٹھا سکیں یہ ایک اچھی بات ہے اسی طرح غریب رات ایکسپریکس میں بھی ایسے ہی ہے کہ جو غریب رات بھی یہ سٹیٹ کی طرف جاتی ہے اس ٹرین کے لوگوں کو پیورٹی دی جاتی ہے سات سو کلومیٹر کا یہ سفر تھا لیکن اگر دن کا ٹائم ہوتا دلی سے نکلتے ہی تو زیادہ اچھا تھا رات آٹھ بجے ٹرین نکلی اگلے دن صبح آٹھ بجے پہنچی اور سات سو کلومیٹر کا فاصلہ تیع کرنے میں اس نے بارہ گھنٹے کا بڑا وقت لگا دیا جو کہ اچھا خاصہ زیادہ ہے کیونکہ بہت ساری ایسی ٹرینیں ہیں ڈلی سے ممبئی کی راجدانی دیکھیں وہ چودہ پندرہ سولہ پندرہ سے سولہ گھنٹ میں وہ چودہ پندرہ سو کلومیٹر کا فاصلہ تیع کر جاتی ہے تو ایسے میں سات سو کلومیٹر پہ بارہ گھنٹے ایک بہت لنبی مسافت تھی کچھ ایک ٹرینوں کو پیارے اس سے سمپرکرانتی کو پیورٹی میر رہی تھی کچھ ایک اس کو کراس بھی کر رہی تھی اور سندھی بج بتا رہے تھے کہ راجدانی دورانتور شدابتی کے بعد سمپرکرانتی انڈیا ریلویس کے لیے ایک پیورٹی رکھنے والی ٹرین ہے لیکن اس کے باوجود بھی کچھ ٹرینیں اس کو کراس کر رہی تھی لیکن ویب سیون کی جلوہ گری تھی اور ویب سیون کی ایک پاور تھی جو ایک سو تیس کلومیٹر کی مسلسل رفتار بنائے ہوئے تھے سمپر کا زیادہ حصہ رات کے وقت میں گزرا باہر سے کچھ جتنا زیادہ دکھائی نہیں دے رہا تھا لیکن جب اگلے دن دن تلو ہوا تو سندھی بھائی نے جو اپنی رومان بھی باتیں گئے اور جو اس جگہ مانک پور کے بارے میں مانک پور سے پہلے جس جگہ کے بارے میں انہوں نے بتایا وہ بہت ہی زیادہ شاندار تھا اور نظارے وہاں پہ اچھے کاسے زیادہ لیکن اس پورے سفر میں جس بات نے مجھے سب سے زیادہ حیران کیا وہ دلی سے آگرہ کے بیچ دھائی گھنٹے کی مساپت تھی ایک سو نوے گھنٹے کا فاصلہ طے کرنے میں سمپر کرانتی نے دو گھنٹے اور تیس منٹ کا وقت لگا دیا پندرہ منٹ اپنے وقت سے لیٹ تھی اگر اب اپنے وقت پر بھی ہوتی تو بھی دو گھنٹے پندرہ منٹ کا وقت لگ جاتا حالانکہ گتیمان ایکسپریکس ایسی ٹرین ہے جو دلی سے آگرہ کے بیچ ایک سو اٹھاسی نوے کلومیٹر کا فاصلہ صرف ایک سو منٹ میں تیع کرتی ہے اور اس لیے وہ بھارت کی سب سے تیز تین ٹرین بھی ہے تو اس لیے آسے سب پر کرانتی مجھے تھوڑی سی پیچھے لگی کہ اس نے اس کے مقابلے میں ڈبل سے بھی زیادہ کا وقت لگا دیا باقی اپنے سٹیٹ کی سب پر کرانتی تھی اچھی تھی اور وہ جو ایک وی ای پی محول ہوتا ہے راج رانی میں دورانتوں میں شدابدی میں خان پان کا سلسلہ کو خدمتوں کا سلسلہ وہ سین تو نہیں تھا پتہ نہیں اس کوچ میں بھی نہیں تھے یا اس ٹرین میں سیرے سے ہی مجود نہیں ہے لیکن پھر بھی سفر اپنی جگہ شاندار تھا ہاں دن کا سفر ہوتا ہے تو پھر زیادہ نظارت دیکھنے کو ملتے ہیں اگر آپ ایک ریل فین ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اس چینل کو پر ایک لمبا کونٹینٹ مجھو دیں ڈیجا لیوے کو لے کے آنے والے دنوں میں بھی آتا رہے گا آپ اپنی سجادہ سلسلہ جاری رکھئے گا ہم بہت جلی سمی کے ساتھ ملیں جب ہم اگلی بار ملیں آپ اسی طرح ہستے بستے اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اس ویڈیو کی امتی وقت دینے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ